سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر میں موجود ہوں نیو یارک میں روز ویلٹ ہوتل کے باہر جہاں پر عمران خان ایک بار پھر سادگی کی مثال قائم کرنے کے لیے اس ہوتل کو پریفر کر رہے ہیں اپنے قیام کے لیے نیو یارک پولیس کی طرف سے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان 27 تاریخ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملیز خطاب کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان اپنے اس دورے میں دس ممالک کے سبران سے ملقات کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملقات کے علاوہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم اور ان کی اہلیہ کے جانب سے وزیراعظم عمران خان اور دیگر سربان مملکت کے لیے کشائیہ دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نیوزی لینڈ انڈونیشیا ترک صدر طیب اردگان ورلڈ بینک کے صدر اور دیگر اہم کاروباری شخصیات سے یہاں پر اسی شہر نیو یوک میں ملقات کریں گے جنرل اسیملی میں وزیراعظم عمران خان کے خطاب کا مقصد مشن کشمیر ہے تاکہ پوری دنیا اور عالمی برادری کو یہ باور کروایا جائے کہ بھارت اس وقت انسانی حقوق کی مقبوضہ کشمیر میں خلاف ورزی کر رہا ہے اور بھارت کے اس اقدام کی وجہ سے پورے خطے میں ادم استقام پیدا ہو رہا ہے تو یہ باور کروانا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کشمیر سے متعلق ایک اہم پریس کانفرنس بھی عمران خان کریں گے اور عالمی برادری کو یہ باور کروائیں گے کہ مسئلہ کشمیر ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا حل بہت ضروری ہے